موت آنے کی تین نشانیوں اور دوستو اس کے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں یہ گلتی کبھی مت کرنا اس گلتی کی کرنے کے وجہ سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر ہوتی ہے تو پہرے دوستو وہ گلتی کونسی ہے وہ کونسا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو پہرے دوستو ایک مرتبہ ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائل علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت یاقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو تو ملک الموت نے ارض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ سن کر حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاسید میری طرف روانہ کرنا یعنی کہ کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب بھی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے میں دو یا تین قاسید آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسید بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا اور آپ اچانک آ کر روح قبض نہیں کریں گے تو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اس بات پر ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسید بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسید بھیجے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سے قاسید ہے ملک الموت نے فرمایا پہلا قاسید یہ تھا کہ آپ کی داڑی اور سر کے سیہا بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے اور دوسرا قاسید میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی اور تیسرا قاسید میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیڈی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نشانیاں ملک الموت نے بتائی ہے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاسید آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو مانتے نہیں ہیں پہل دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سے انسان جلدی مر جاتے ہیں تو پہلے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے شخص جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر فیراتا رہتا ہے اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور وہ انسان بیماری اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو چھپا کر چلتا ہے یعنی کہ جھکا کر کے چلتا ہے اور وہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہ شخص اللہ کی رضا پر راضی رہ کر تقلیف میں صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو وہ انسان اپنی ہلاقت سے دیر تک بچا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک گلتی کبھی مت کرنا اس گلتی کی وجہ سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے تو وہ ایک گلتی کونسی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور اپنے دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا حضرت علی وہ کونسا کام ہے وہ ایسا کونسا عمل ہے جس عمل سے انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اور وہ انسان قبر میں بھی تڑپتا ہے بس یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی انسان پر جھوٹا الزام لگانے والا موت سے پہلے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں اس کی روح اٹک جاتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں رک جاتی ہے اور یاد رکھنا کبھی بھی کسی انسان پر جھوٹا الزام مت لگانا میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کو ناپسنددہ آمال میں سے سب سے ناپسند آمال یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر الزام لگائے کیونکہ انسان کا یہ عمل دنیا میں بھی اس انسان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے اور وہ اپنی قبر میں بھی قیامت تک تڑپتا رہتا ہے تو پہلے دوستو کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے جھوٹی تحمت نہیں لگانی چاہیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں موت کا وقت قریب ہے یا دور کیسے پتا کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا حضرت علی آپ مجھے بتائیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے موت کا وقت قریب ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں جن سے اس انسان کو پتا چل سکے کہ اس انسان کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس شخص کی اس بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ انسان کو نظر آتا ہے جس سے انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے پھر چاہے وہ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو جیسے ہی انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے جب اسے موت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو اگر وہ گنگار ہے تو وہ موت کے فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تم جا کر اللہ سے کہو کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تھوڑے سا وقت کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنے آمال درست کر سکو تاکہ میں توبہ کر سکو اور اللہ کو راضی کر سکو اور نیکیہ کر سکو تاکہ میری آخرت سور جائے اگر وہ انسان ایمان والا نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں ایمان لے آؤں گا پھر مجھے موت قبول ہے اگر وہ شخص ایمان والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے محلت دے تاکہ میں اپنے باقی کام کر سکو تو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کہہ دو اس انسان سے کہ تمہیں سفانی دنیا میں ایک عرصہ گزر کر آئے ہو تو دنیا میں تمہیں بہت موقع ملتا رہا اور تم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور سن لو یہ محلت نہ کسی کو دی گئی اور نہ ہی کسی کو دی جائے گی یہی نظام قدرت ہے تو پہلے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی ملگی بیل آئیکن کو آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیو کی نوٹفیکشن وقت پر ملتی رہے تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ